نمشکر دوستو ابھی جو آپ اپنے کمپیٹر سکین میں دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ہومیڈی فائر تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کا دہم کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے نمشکر دوستو میرا نام ہے راول آپ سے بھی دیکھ رہے ہیں ٹیک چینل گلوڑیس فراگ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے ہومیڈی فائر کا کام ہے ہومیڈیٹی منٹین کر کے رکھنا تو اگر آپ کے روم اٹموسفیر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہے تو وہاں پہ موسی رائزنگ ایزنٹ کا جو ہے یہ کام کرتا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا سی اور کول میسٹ جو ہے وہ ریلیز ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو بھاپ نکل رہا ہے یہ گرم ہوگا نہیں یہ گرم نہیں ہے اس کا جو قیمت ہے وہ ہے تقریباً سات سو روپے اور ہمارے پاس جو موڈل آیا ہے وہ ایک ووڈ فینشنگ والا ہے حالانکہ یہ پلاسٹک ہے مگر دیکھنے میں جو ہے یہ بہت زیادہ لکڑی کا جیسا دیکھتا ہے تو چلیے ہم لوگ چلتے ہیں باکس کے طرف کرتے ہیں اس کی انباکسنگ حالانکہ انباکسنگ تو کر چکا ہوں میں تو دوستو یہاں پہ جو ہمارے پاس باکس آیا تھا وہ بہت ہی اچھے کنڈیشن میں نہیں تھا اسے ہم لوگوں نے فلپ کارٹ سے آرڈر کیا تھا اور اس کا جو دام ہے وہ تقریباً ساس سو آٹھ سو یا نو سو کے بیچ جو میں ہو ہے وہ پڑتا ہے یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز میں آتا ہے جتنے کلرز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو لیبل کر کے دکھا دیا گیا ہیں وائٹ ہے اور یہ جو ہمارا اوڈن فینشنگ والا ہے ڈارک براؤن کلر کا وہیں آپ کو دوسرے طرف باکس کو ٹرن کرو گا تو اس کے جو بھی سپیسیفکیشن ہے وہ دیکھے گا جو کام کا سپیسیفکیشن ہے وہ ہے ایسی ایڈپٹر اس کو پاور کرنا ہوگا آپ کو وہ پانچ وولٹ کے ایڈپٹر سے کرنا ہوگا تو چلیے جلتے ہیں اب اپنے باکس کو کھولتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو نکالتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ایک کیبل دیکھ جاگا یہ کیبل وہ ہے جس کا یوز کر کے آپ ہمیڈی فائر کو پاور دیں گے اس کے بعد ہم لوگ ہمیڈی فائر نکالتے ہیں تو چلو ڈبا میں سے ڈبا نکالو ہمیڈی فائر نکال کے الگ رکھ دیا ساتھ میں ایک پیپر ورک ہے جس کو آپ کبھی پڑھتے نہیں ہوں میں بھی نہیں پڑھوں گا اس کے ساتھ ایک الگ سا کوٹن اسٹک دیا گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہم لوگ ہمیڈی فائر کو کھولنا ہے اس کوٹن اسٹک کو لگانا کیا چلیے دیکھتے ہیں کیسے یوز کریں گے تو دوستو یہاں پہ ہمیڈی فائر کو ہلکا سا گھمانا ہے کلاک پائز گھماؤ گئے تو اوپر کا جو ڈھککن ہے وہ کھول جا گا یہاں پہ بھی آپ کو دیکھے گا ایک پتلا سا اسٹک جیسا پلاسٹک کا کچھ ہے تو اسے کیا کرنا آپ کو ہلکا سا گھمانا ہے اور کھیچ دینا ہے کھیچنے سے یہ باہر نکالے آئے گا اس کے اندر ایک پہلے سے کوٹن اسٹک ڈال کے رکھا گیا اور یہاں پہ آپ کو ایک سپنگ بھی دیکھے گا آپ کو یوز کرنے کے پہلے کیا کرنا ہے اسٹک کو پورے طریقے سے پانی میں ڈال کے رکھنا ہے یہ میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہے کے بعد اس کو واپس سے اس میں ڈال دیجئے اور کنیٹ کر دیجئے اسٹک کو اور یہاں پہ جو دوسرا کنٹینر ہے اس کنٹینر کو پانی سے بھر دیجئے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ چاہتے ہو تو فرگرنس ہے یا کچھ بھی ایسنس ہے اس میں ڈال دو ایڈ کر دو اس کے بعد کیا ہوگا جب ہیومیڈی فیر کام کرے گا تو روم میں جو ہے ہیومیڈیٹی مینٹین ہوگی ساتھی ساتھ ایک خوشبو جو ہے وہ بھی بیخرے کی چاروں طرف اب ہم نے کیا کرنا پانی یہاں ڈال دیا ہے اسٹک کو پہلے سے سو کر کے رکھا تھا تو اوپر والے ڈھکن کو لگا دیا اور گھومانا بس ایک چھوٹا سا ٹوشٹ کرنا اور یہ لگ جائے گا اب کیا کرنا ہم اس کو پاور سوس کرنا تو کیبل اٹھاتے ہیں اس کو آپ چاہے تو لیپ ٹوپ سے یوز کر سکتے ہو پاور دینے کے لئے یا چاہے تو کوئی بھی پانچ ورڈ کا اڈپٹر سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اسے لیپ ٹوپ سے کنیٹ کیا آپ پیچھے کنیٹ کر چکا ہوں دوستو یہ جو بٹن ہے وہ ٹس سنسٹیو بٹن ایک بار بٹن دباتے ہیں ہیومیڈی فیر جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور لائٹ جو ہے اس کا بھی جلنا چالی ہو جائے گا اور ایک رنگ آپ کو دیکھے گا ایک پتلا سا رنگ میں آئے اور اوپر بھی ایک لائٹ ہے جو بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ روم کے لائٹ آف کر دو گا تو یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے سیونڈ ڈیفرنٹ کلر سے بہت اچھا سمود ٹرانجیشن ہوتا ہے اور دوسرے بار جب اس بٹن کو دباؤ گے آپ چوٹس سنسٹیو بٹن ہے تو کیا ہوگا کہ لائٹ آف ہو جائے گا مگر ہمیڈی فیر جو ہے وہ مش جو ہے وہ ابھی بھی ریلیز کرتا رہے گا اور تیسے بار جب آپ اس ٹرچ بٹن کو دباؤ گے تو جو ہمیڈی فیر ہے وہ آف ہو جائے گا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سے بھی کوئی ویڈیو پسند آگا یہ پروڈکٹ بھی پسند آگا تو اس پروڈکٹ کا جو بیس بائی لنک ہے وہ میں آپ کو دسکرپشن سیکشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس پروڈکٹ کو آرڈر کر سکتا یقین مانیے یہ جو ہے ایک ون آف دہ بیس ٹیبل ایسے سیریز ہے اور گفت کرنے کے لئے بھی کافی اچھا پروڈکٹ ہے تو دوستو ملتے کے لئے دی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہی ہے مستوی ہے جائہن وند ماترم